ہیلو گائیز نیکس اپسوڈ کے سرائٹ سے پہلے آپ لو میں جنگ کو سبسکرائب کر دیں گائیں سب ہی نیکس اپسوڈ کو سرائٹ کرتے ہیں یعنی مدک آئے جاتی جسے لوفین کو بولایا ہوا تا لوفین سے کہنے لگتے ہیں کہ میرا اس دن کے بلکل بھی مطلب نہیں تھا کہ میں تمہیں نیچا فیل کروا کروا سے گویان کے ساتھ چلی جاؤں تم میرے اتنے اچھے دوست ہو میری بات کے بارے میں تو سمجھ سکتے ہونا میرے دل میں اس کے لئے فیلنگز تھی جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ چلی گا اور اس کی فیلنگز کو بھی ایکسپٹ کر کے اپنی فیلنگز کے بارے میں اسے بتا دیا تم سمجھ رہا ہوں میری بات کو لوفین کہہ لگتا ہے کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ہر انسان کی فیلنگز ہوتی ہے پر ان فیلنگز میں تم یہ بات مت بولنا کہ تم یہاں پر کس کام کے لئے آئی ہو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے یارمو کو بھی یہ بات یاد آگئی تھی کہ میں نے بلڈ لینا ہے اس لئے وہ آرات میں اپنے روم میں سوچی ہوتی کہ مجھے کسی طرح گویان کی روم میں جانا ہے کسی طرح حمد کر کے گویان کی روم میں چلی بھی جاتی ہے اور گویان تو اسے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ میری روم میں کیوں آئی ہے اور اس سے کہتی کہ کیا میں تمہارے بیٹ پر تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہوں وہ بھی اسے منع نہیں کرتا اور یارمو بھی اس کے ساتھ جا کر لیٹ جاتی ہے اور جیسے اس کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی سائٹ کو چینج کر لیتا ہے کہ میں اس سائٹ پر سوتا تو میں اس سائٹ پر سو جاؤ اب اس کی سائٹ میں سو تو جاتی ہے پر گویان کے کلوز آ کر اس کو کس کر لیتی تاکہ بلڈ میں اس کی ایموشنز بھی آئیں چھوٹی سی کس کرنے کے بعد اس سے دور ہو جاتی ہے آگے سے گویان بھی کہنے لگتا ہے کہ بس اتنا ہی کرنا تھا تو وہ اس کو سونے کا بول دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے جب رات میں بھی کہنے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک منتھ ہو رہا ہے اور ایک منتھ میں تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم یہاں سے نہ جا پائیں تو اس بات پر کوئر کرنا تو یہاں بھی ہاں بول دیتی ہے اور ہمیں نیکسٹر دکھا جاتا ہے کہ مسٹر وانگ گویان کی کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کر سابی ایمپلائیز کو کہنے لگتے ہیں کہ تم لوگوں کو فیس 2 کو چھوڑ کر فیس 3 میں جانا ہوگا جبکہ انہیں بتائیں لگتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جو میڈسن بن رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ آ جائے گا ہمیں ایک سٹیپ نہیں چھوڑنا ہوگا مسٹر وانگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی تم لوگوں کو ایک ایک کر کے اس جاپ سے اس کمپنی سے نکال دوں گا پھر ڈھونٹے رہا نہ کوئی نئی جاپ وہ لوگ تو اس پاس سے کافی در سے جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ شیئرز اسی بارڈ آف ڈائیکٹر کے پاس تھے اور وہ یہ سب کچھ کر بھی سکتے تھے اگر انہوں نے ایسا بول دیا تو اب ان کی وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے گویاں بھی آ جاتا ہے جو آگا کہنے لگتے ہیں کہ میں فیس 2 کو چھوڑ کر کبھی بھی فیس 3 پر نہیں جاؤں گا اور اگر آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں تو میں یہاں سے اپنی سی ایو کی کرسی کو بھی چھوڑ جاؤں گا آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کیونکہ گویاں کو پتا تھا ان کو میرے جیسے ریسرچہ کہیں پر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جبکہ باقی ایمپلائیز بھی یہ بات سنتے ساتھ ہی کہنے لگتے ہیں کہ اگر گویاں چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے مستر وانگ یہ بات سنکر کہنے لگتے ہیں کہ اب ان باتوں کی وجہ سے تم اپنی ریسرچ کو تو نہیں کھونا چاہو گے نا تو اس لئے تمہیں میری بات ماننے ہوگے جبکہ گویاں تو اس بات کو نہیں ماننے کے لئے تیار تھا اب ان سر وانگ تو یہ باتیں کہنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں سو یوں بھی گویاں سے بات کرنے لگتا ہے اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ باقی ہم پلیز بھی اسی میڈیسن کے بارے میں ریسرچ کریں جبکہ انہوں نے فیس روح کو چھوڑ کر فیس ٹھیک ہو سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ جلدی اس میڈیسن کو بنا لیں گے پر گویاں کہنے لگتا ہے کہ اگر میں میڈیسن جلدی بناتا ہوں کیا پتا اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ آ جائے اور کسی کو کوئی نقصان ہو اس لئے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا سو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نیبل کی دوسری ایمپلوئیس کی تو فگر کرو اگر تمہیں یہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کو بھی ساتھ سے نکال دیا جائے تو ان کا کیا ہوگا گویاں کو سوئیو کی بات تو سمجھ میں آئی تھی اس لئے وہ سب ایمپلوئیس کی باتیں وغیرہ چھپ کر سننے لگتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے اوپر کرزہ تھا کسی کے اوپر بچے کا بوجھ تھا کہ وہ میمار ہے اسی طرح کی سب ایمپلوئیس کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ سوچے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کمپنی سے نکال دیا گیا تو ہم کیا کریں گے اب انہی باتوں سے گویاں بھی سیڈ ہو چکا تھا اس لئے وہ گھر واپس آنے کے بعد یانمو سے اس بارے میں پوچھتا ہے یانمو سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی سرچ کا فیس ٹو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ ہی ایک ایمپورٹن سٹیپ ہے اگر تم وہ چھوڑ دیتے ہو تو بچوں کا کیا ہوگا جن کو تم وہی والی میڈسن دوگے اگر تمہاری میڈسن کی وجہ سے انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس لئے تمہیں کسی کی بھی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب تو تمہیں ڈڑا رہے ہیں گویاں کی بھی یہ سب باتیں سننے کے بعد دل تھوڑا حرکہ ہو جاتا کمپلی میں جانے کے بعد سوئیے کو بھی یہ ساری بات بتاتا ہے کہ یانمو نے کہا کہ مجھے کسی کی بھی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں تمہاری باتوں میں آنے والا تھا پر اب میں اپنے ریسرچ پر ہی دھیان دوں گا یہ بات کیا کر وہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے جانے کے بعد سوئیے سوچے لگتا ہے کہ یہ شانبو راستے میں آئی ہویا اگر یہ نہ ہوتی تو شاید یہ میری بات مال لیتا اب کمپلی کی طرف سے ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی جہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپلی سے اور وہاں پر گویاں کی سسٹر بھی آتی ہے جو اپنی کمپلی کے لیے آئی تھی کیونکہ اسے بھی انویسٹر کی ضرورت تھی اور پیسے بھی اس کی کمپلی کو کم پڑھ رہے تھے وہ ڈیفرنٹ لوگوں سے جا کر بات بغیرہ بھی کرتیا پر ہل جگہ سے اسے کارڈ مل جاتا ہے اور ابھی بھی اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کمپلی اس کے ساتھ انویسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اور در مستر وانگ دکھائے جاتے جنہیں ابھی بھی گویاں پر گصہ ہوتا ہے اس لیے وہ گویاں سے بات کرتے ہیں پر ان کی باتوں سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیس ٹو کو نہیں چھوڑنے والا اور نہ یہ فیس ٹھی میں جائے گا اس لیے وہ اپنے شوز کے اوپر خود ہی ڈرنگ گیرا لیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میرا شوز جو بھی ساف کرے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ گویاں ہوگا اور اگر ایسا نہیں کرتا تو میں بھی اس کو نکال دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سب ہی امپلائز کو بھی اب ان باتوں کو سننے کے بعد گویاں بھی اپنے ایگو کو سائن میں رکھتے ہوئے ان کے شوز کو ساف کرنے والا ہوتا پر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کپڑے سے نہیں کروانا اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ تم اپنے کپڑوں سے کروگے گویاں تو یہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا پریتے میں وہاں پر ان کے پاؤں پر ایک اور ڈرنگ گر جاتے وہ کسی اور نہیں بلکہ یانمو نے گرائی تھی اور آ کر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے کہ سب کی اٹینشنز لے لیتی ہے اور کہتی کہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ میڈسن کے بارے میں سوچتے اور کسی بھی جلدی میں نہیں پڑتے کیونکہ آپ کو لوگوں کی زندگی کی پروائے نہ کہ اپنی میڈسن کی کہ وہ جلدی سے جلدی بنے انہی سب باتوں کی وجہ سے اب مسٹر وانگ کو بھی چپونا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ کوئی بھی ایسی بات بولے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھیں گے اور لاس میں وہ اس بات کی بھی تھمکی دے کر جاتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر لوگوں کو سب کو بتا دوں کہ آپ گویان کو اس کے کمپنی سے نکا رہے ہیں تو سب ہی آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور گویان کو بہت سی جوب آفر بھی ہو جائیں گی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی بیزتی کروانا یا یہاں پر چپ ہونا اب مسٹر وانگ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی تو وہ بھی بھی چپ ہو جاتے ہیں کوئی بھی بات نہیں کرتے اور یانمو بھی سب کے ساتھ ڈرنگ کرنے لگتے تو اس کو ڈرنگ کرتے دیکھ کر گویان بھی وہاں سے اسے لے جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد سوئیے بھی مسٹر وانگ کو سائٹ میں لے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان سے بات کرنے لگتے ہیں کہ گویان نے تو پتہ نہیں اپنی سرچ پر کیا کرنا اور سارا ڈیٹا میرے پاس ہے تو کیوں نہ ہمیں ایک اور سرچ شٹریم بنانی چاہیے جہاں پر وہ یہ ڈیٹا یوز کریں گے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یانمو نے اس کی اتنی بڑی ہلکی ہے وہ بھی بس مجھے بچانے کے لیے اور اسے تھیکس کرنے لگتا ہے یانمو بھی اسے خوش ہو کر ہر کر لیتی ہے اور زہاہن دکھا جاتا جو سوئیے کے پاس آتا ہے اسے کہنے لگتا ہے تو میں اپنی کمپنی میں انویسٹر کی ضرورت ہے تو مجھ سے انویسٹ کروالو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے میں تو تمہاری کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پر آ کر بیٹھ کر سوچی ہو دے کہ نہ تو میری کمپنی چھوئی ہو نہ ہی میرا کوئی بوائی فرنڈ ہے میں تو بھی کوئی سنگل ہوں ٹوٹے ہوئے تارے کو اسمال میں دیکھ کر جلدی سے وش کرنے لگتی ہے کہ میری کمپنی بھی ٹھیک ہو جا اور مجھے میرا بوائی فرنڈ بھی مل جائے جیسے آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو سامنے وہ کھڑا ہوا تھا اور نے پتہ لگوا لیا تھا کہ یہ تھوڑی سیڈ ہے اسی وجہ سے وہ سوئی کو ہک کر لیتا ہے تاکہ وہ تھوڑا اسے کمپنی بھی کافی ڈرنک کی ہوئی تھی وہ بھی خوش ہو کر اس کو اچھے سے ہک کر لیتی ہے اور اس نے تو اس کو کافی اچھا اپنا فرنڈ بھی بنا لیا تھا واپس آنے کے بعد اور تو بس سمائلی کیا جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر یارموں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ بتائیں لگتا ہے کہ سوئی اور میں کافی اچھے فرنڈ بن گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا فرنڈ بن گئے ہو پر تمہیں فرنڈ کا کیا پتا ہوگے فرنڈ کیا چیز ہوتے تم تو ایک ربورٹ ہو اور نہ ہی تمہارے پس دل ہے تو وہ اور بھی سوئی کے بارے میں باتیں کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے اور باتیں نہیں سناو اگر تمہیں اتنی اچھی فرنڈ مل گئی ہے نا تو جا کر اس کا پیچھا کرو اب نیکسٹ او دکھا چاہتا ہے جو اپنی ماسٹر کی بات سننے کے بعد اس کو فولو کرنا سٹارٹ ہو چاہتا ہے جبکہ وہ تو آج بلکل ہوش میں تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ او اسے فولو کرے اس لئے وہ او کو منع بھی کرتی ہے پر او تو پھر بھی نہیں رکھتا اور آگے جانے پر سوئی کو پتا لگتا ہے کہ ایک انویسٹر ان کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس نے ملنا ہے اب یہ بات سنن کر او بھی کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا وہ او کو لے کر تو نہیں جانا چاہتی پر او کی زیادہ ضد کرنے پر وہ اسے کہتی کہ تو میرے ایسسٹر بن کر میرے ساتھ چاہو گے یہ کہہ کر وہ اپنی انویسٹر سے بات کرنے کے لیے تو جاتیا پر انویسٹر اس کی کمپنی میں زیادہ انٹرست نہیں لے رہا تھا بلکہ سوئیے میں انٹرست لے رہا تھا اس لئے وہ بار بار اسے ڈرنک کروارا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو او سے رہا نہیں جاتا وہ اس کی جگہ پر ڈرنک کر لیتا ہے تو انویسٹر کو تو کافی غصہ آتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ بھی اسے فل بورٹر ڈرنک کرنے کو بولتا ہے اور یہ تو سوئیے سے برداشت نہیں تھا وہ تو اس کے پر ڈرنک گرانے کے بعد او کو بھی منع کر دیتے ڈرنک نہیں کرنی تم نے اور اس کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے باہر آنے کے بعد او پھر سے اپنی فرنڈ کی طرح اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں کیا تمہیں گھر تک چھوڑا ہوں پر وہ اسے منع کر دیتے ہیں کہ مجھے گھر تک نہیں چھوڑو اور پلیز میرے ساتھ چپک نہ بند کرو مجھے اس طرح فولو بھی نہیں کیا کرو میں تانگ آ چکی ہوں ورنہ میں نے تمہیں تھپڑ لگا دینا ہے اب او کو بھی برکل بھی اس کی اپنی انسرٹ فیل نہیں ہوتی وہ اسے کیوٹ سا فیس بناتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے تھپڑ مارنے سے اچھا لگتا ہے تو تم مجھے تھپڑ مار سکتی ہو ابھی یہ باتیں وہ اسے کہہی رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ بس کرتو اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی ریسرچ سے بلڈ چوری کر کے کوئی لے کر چاہ رہا ہے اور یہ ریسرچر بھی وہاں سے اس کو لے کر چاہتے ہو وہ دیکھ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر تو وہ کافی پریشان ہو گئی تھی اور کنفرم کرنے کے لیے بلڈ دیکھنے کے لیے بھی جاتی ہے وہاں پر سچ میں بلڈ چوری ہو گیا تھا اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا